نام دہو ونسلے الہرسول کریم امباد عوض باللہی سمیل علی من الشیطان واجی بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت حافظ عبدالستار صاحب عزیب کا علماء اکرام انتہائی موزز محترم مکرم دوستو حضورو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے پہلے جماعت کے جید عالم محترم منیر ازر صاحب آپ سے مہدے گفتگو تھے اور اس حوالے سے آپ کو آگاہی فرما رہے تھے کہ علم اور نماز کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا میں بھی سب سے پہلے اس پروگرام جو محترم عبدالماجر صاحب ہماری جماعت کے ابرتے ہوئے نہ صرف خطیب ہیں عالم دین ہیں بلکہ اس گرانے کے چشم و چراغ ہیں جن کی دینی خدمات کسی سے ڈکی چھو بھی نہیں ہیں اور یہ جس ادارے میں ہم آج بیٹھے ہیں اس ادارے سے اس گاؤں سے پورے پاکستان میں الحمدللہ ایسے علماء اکرام ایسے حافظ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالی حافظ صاحب کا سایہ اللہ تعالی ان کی شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے یہ ان کے لئے بھی بہت بڑی خوشی ہے کہ جہاں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو آگے ان اولاد کی اولاد کو بھی اس قابل دیکھ رہے ہیں یہ ان کی تربیت ہے یہ ہم سب کے لئے ایک مشلے راہ ہے کہ جب گھر کا کوئی بڑا ایسی تربیت کرتا ہے پھر نسل در نسل وہ تربیت ان کے ساتھ چلتی ہے آج جو پروگرام یہاں ہو رہا ہے مجھے آج ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے میری ماں بلکل سادہ خاتون تھی بڑی لیکی نہیں تھی چونکہ پچھلے دنوں حج گزرا ہے اور خطبہ حج یہ میں ایٹیز کی بات کر رہا ہوں یعنی اسی کی دہائی کی بات کر رہا ہوں تو ٹیلی ویجن ان دنوں میں یہ خطبہ شروع ہو گیا تھا اور ٹیلی ویجن میں آتا ہوتا تھا میری ماں کو عربی تو بڑی دور کی بات ہے اردو بھی شاید اچھی طرح سمجھ نہیں آتی تھی وہ پنجابی بولتی تھی جیسے عام لوگ بولتے ہیں تو وہ بچمن میں ہمیں جس دن خطبہ حج ہوتا تھا وہ ٹی وی میں برائے راست آتا تھا تو وہ صبح سے کر کے کام کرنے کے بعد ہم بچوں کو سب کو ساتھ لے کے بیٹھ جاتی تھی کہ آج خطبہ حج ہونا ہے آپ بیٹھو خطبہ حج سنو اب ہمیں عربی کیا سمجھ آنے اور میں حیران تھا میری ماں کو کہاں سے عربی سمجھ آتی وہ ہر بات میں میری ماں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور رونا شروع کر دیتی اسی دران میں بڑا دل میں سوچنا تھوڑا سی شعور میں آئے تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ یقینا یہ جو خطبہ حج فرما رہے ہیں یہ اللہ کی تحید بیان کر رہے ہوں گے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے دوسری بات میں بدقسمت ہوں میری خواہش ہے کہ عام میں سے کوئی ایسا بنے جو یہ عربی سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے یہ خطبہ حج میں کہہ جائے رہے ہیں آپ بدقسمت ہی کہہ لیں کہ محول ایسا ہونے کے باوجود ہم ایسا نہیں کرسے جب میں کبھی ایسی محول اور ایسی نشست میں بیٹھتا ہوں یہ علماء اکرام کی خالصتان میں خادم انسان ہوں علماء اکرام کی خدمت کرنے والا انسان ہوں اور دین کی خدمت کرنے والا انسان ہوں صرف اس خدمت کی عوض میں بڑا گناہگار خاکسار انسان ہوں کہ میں علماء اکرام کے برابر بیٹھ جاتا ہوں یہ اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے میرے لئے لیکن یہ جو موقع فراہم آپ کو کیے جا رہے ہیں جس آپ کو پتہ ہے اس پروگرام کے پیچھے کتنی میند ہو ابھی محترم حضر ماجزت صاحب مار رہے تھے کہ چوبیس گاؤں میں ہم نے سینٹر بنائے آپ ان کی چیک اینڈ بیلنس دیکھیں آپ انہوں نے یہاں تک دیکھا کہ کون سے گاؤں میں بوگوز حاضری لگی اس سے زیادہ دلچسپی اس سے زیادہ میند اس وقت میں اس زمانے میں کوئی اور کر سکتا ہے آپ کو یہ میں یہ واقعہ آپ کو اپنی ماں کا سنایا ہے آپ جتنے حال میں بیٹھے ہیں علماء اکرام کے لعبہ ان میں سے کون ہے جنہوں نے جو دو دن تین دن پہلے خطبہ اجدی ہے جن کو سمجھ جائے کہ امام کارلہ نے کیا فرمایا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کس کو سمجھ جائے یہ وہ درد ہے علماء اکرام کا ہمارے بزرگوں کا کہ یہی باتیں آپ کو سمجھ آئے یہی تربیت آپ کی کرنا چاہ رہے ہیں یہ نماز ابتدائی چیز ہے یہ بچوں میں یہ اتنے شوق سے ہو سکتا ہے کہ علماء اکرام کو چونکہ ہمارے مکتبہ فکر میں یہ بڑی بماری ہے کہ اگر کوئی کام ایسے کرتے ہیں کسی نے سیکل دیئے سارا کچھ دیئے جس پر بھی ترقید ہونے شروع ہو جانا یہ مجھے بتا ہے لیکن اگر کسی بچے نے اگر کسی ہمارے جماعت کے عالم نے دن رات ایک مینت کر کے اور گاؤں گاؤں جا کر نو ساڑھے نو سو بچے کو ریجسر کرنا کوئی مولی بات نہیں ہے اور اس میں سے سکسٹی پرسنٹ بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جن کی آزری ہے یہ سب سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی منفرت پروگرام اور انتہائی ایک ایسی لگن ہے جس میں اس گرانے نے جیسے پہلے بڑی ان کی خدمات ہیں وہ میں مجھے جیسا انسان بیان نہیں کر سکتا نہ میرے پاس وہ ترتیب ہے الفاظ کی نہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ جو آج اس بچے نے ہمارے محترم ابدال ماجز صاحب نے جو اپنے گرانے کی تربیت کو مزدے نظر رکھتے ہوئے یہ جو بھوٹا لگایا ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ تناور درخت بنے گا آپ کے جو بچے آج نماز کی وجہ سے انعام لے رہے ہیں انشاءاللہ کل حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے انعام لیں گے کل آن میں دین بننے کی وجہ سے انعام لیں گے اور یہ ہی بچے کل کو اس ممبر پر کھڑے ہو کے آپ کو واضح و نصیر فرمائیں گے انشاءاللہ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا دو ہوں کہ یہ جو مارے محترم در ماجز صاحب ہے نوجوان خطیب ہیں جذبہ ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جن جن نوجوانوں میں یہ جذبہ ہے آپ اور میرا سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو پرموڑ دیں یہ جو ٹانگیں کھینچنے والی کام ہے نا یہ ختم کریں یہ نوجوان شہر میں نے بہت خوبصورت ایک دارہ بنایا ایک بنا بنایا دارہ سیال پوڑے میں چھوڑ کے آکے صرف اپنے علاقے اور شہر کی خدمت کرنے کے لیے اگر یہ اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ جو ایک نیا کنسیپٹ ہے نا دیکھیں جیسے کل تک یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ بڑی مشکل سے ہم نے ان کو منایا تھا یہ ماری چنگی کوئی تصویر بنوانے کے لیے ورنہ آپ کو پتہ ہے کتنے سخت ہیں اس معاملے اسی طرح یہ جدت ہے یہ جو سکول عبدالمائے صاحب نے شہر میں بنایا ہے نا اس میں صرف یہ ایک ہمارے ہاں اصل علم تو وہی ہے نا جو قرآن و حدیث کا علم ہے یہ تو بلولہ مسئلہ ہے باقی تو فنون ہے نا سارے وہ فنون بھی انہوں نے ساتھ سٹارٹ کی ہیں انگلش ہے میت ہے کمیسٹری ہے جو بھی دنیاوی علم ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو آپ سکول میں وہاں بیجیں تاکہ جو بچہ محنت کر رہا ہے ہمارا جو اس آدارے کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے اس کی خوصلہ شکلی نہ ہو وہ بچارہ ڈر نہ جائے کہ میں نے اتنی دن رات یہ کر کے لگایا اور کوئی میرے ایسا نہیں ابھی ماشاءاللہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے سیالکورٹ میں مظہر بھائی جب میں نے سیالکورٹ میں یہ کام شروع کیا تو میں نے ایک سال ڈیڑھ دو سال میں چالیس بچے کی ہیں لیکن الحمدللہ میع چنوں میں میرے بزرگوں کی دعاوں سے یہاں چونکہ وہ ان کا تعرف تھا ایک ہی مینے میں انہوں نے چالیس بچے کر لیا تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سکول کو بھی اور یہ جو سلسلہ شروع کر رہا ہے اس کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں ان کے ساتھ کامن بھی کیا کریں اور ایک بات ذہن میں رکھیں اس طرح کے بچے کو ہمیشہ پرموڑ کرنا چاہئے ہمیشہ اس کی حوصلہ فضائی کرنا چاہئے اگر کوئی آپ کمزوری کوئی چیز دیکھتے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے اصلاح کر لیے انہی لفاظ کے ساتھ میں اپنی جماعت کے محترم عالم دین سحیب امیر محمدی صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ نماز پڑھنے لگے ہیں میں آخر میں ایک بار پھر اس پروگرام کے تمام ارگینائزرز بالخصوص محترم عدل ماجز صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بے انتہا مبارک بات دیتا ہوں اور ایک بڑی خوبصورت بات محترم منیر عزر صاحب نے فرمائی ہے پروگرام کے وقت کے مطلب میں اس کی نا صرف تعیید کرتا ہوں بلکہ بیشمار پروگراموں میں جاتا ہوں اس سے زیادہ خوبصورت اور ٹائم نہیں ہے چونکہ ذکردین کے پروگرام کے لئے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ جب سارے کام سوا کی نماز بھی چھوٹ جائے یہ وہ ٹائم ہے جہاں پروگرام ہے یہ روایہ ڈالی انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی تحصیل میں اپنے تمام امیرے کرام کو اس بات کی تقیید کریں گے کہ وہ اسی وقت میں پروگرام کریں گے اللہ مجھے اور آپ سب کو حامی و ناصل شکریہ ڈالی موسیقی